ہندوستان کی ٹیم کو ہندوستانی کو کوچنگ کرنی چاہیے پاکستان کی ٹیم کو پاکستانی کو کوچنگ کرنی چاہیے میں اگری ہنڈیڈ پرسینٹ اور اس طرح جو خوشی مجھے دیکھتے ہوئی کہ انڈیا کا موسٹی سارا سٹاف انڈیا تک ہوتی پروبلم ہماری صرف ایک جگہ آتی ہے کہ ہم اس طریقے کی پریزنٹیشن نہیں دے پاتے ہندوستان کی کوچنگ اور پاکستان جیسی ٹیم دیش کی کوچنگ صرف ہندوستانی یا پاکستانی ہی کرنا چاہیے اور یہ میں نے بولی تھی تو سب نے کہا کہ ہم گیاری کسٹن کے انڈر جیتے کیونکہ جو ایموشن راہل دراویٹ کے پاس ہوں گے وہ وائٹ ٹی شرٹ یا پھر وہ بلو ٹی شرٹ پہننے کے وہ کسی فورن کوچ کے پاس نہیں ہوں گے جو ٹی شرٹ کسی پاکستانی کے وہ گرین ٹی شرٹ پہننے میں ہوں گے وہ کسی اوورسیز کوچ میں نہیں ہوں گے اور ہماری اتنی رچ ہسٹری رہی ہے ہمارے کو بھار دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہم وہ نیشن نہیں ہیں جو ابھی آج سے دس سال پہلے ہی کرکٹ شروع کری ہے یا پندرہ سال پہلے ہمارے پاس ایسے کھلاڑی رہے ہیں جنہوں نے ورلڈ کپ جٹائے ہیں ایسے گریٹس رہے ہیں تو ان کو اگر وہ کوچنگ مانا چاہتے ہیں تو ہندوستانی کو ہندوستانی کو کوچنگ کرنی چاہیے پاکستان کی ٹیم کو پاکستانی کو کوچنگ کرنی چاہیے کیونکہ ایموشن سپورٹ میں بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے دیش اپنی ٹیم کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کمیرشل انگل ضروری ہے فانانشل انگل ضروری ہے لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے سپورٹ میں ایک آپ کا ایموشنل انگل کہ جب آپ وہ جرزی پہنے تو آپ کو پتا ہے کہ جب آپ نے پہنی تھی تو آپ نے خون پسینہ بھایا تھا اس جرزی پہنے کے لیے کہ آگے آنے والے سامنے میں راہول دعویڈ اگر ایکسٹینشن چاہتے تو ان کو ملے نہیں تو کسی انڈین کو ہی انڈیا کا ہٹ کوچ بننا چاہیے اگری ہنڈر پسینٹ اور اس طرح جو خوشی مجھے دیکھتے ہوئی کہ انڈیا کا بہت سارا سٹاف انڈین تر ہوتی اگر آپ نے نوٹ کیا سارا دیکھو جس طریقے سے ورلڈ کپ کھلیں اس سے یہ درش آتا ہے کہ ہمارے کوچز کسی فورن کوچ سے کم نہیں ہے پروبلم ہماری صرف ایک جگہ آتی ہے کہ ہم اس طریقے کی پریزنٹیشن نہیں دے پاتے وہ لارٹاپ پہ وہ پروڈیکٹر پہ ہم وہ اس طریقے کی انگلیش نہیں بول پاتے ہم وہ کوپریٹ کلچر سے نہیں آتے ہمارے کو زمین پہ کام کرنا آتا ہے ہمارے کو گراؤن پہ جا کے محنت کرنی آتی ہے ہمارے کو اپنے اموشن سکھانے آتے ہیں چاہے وہ ہمارا دیش ہو چاہے وہ پاکستان ہمارے کو وہ بڑی بڑی باتیں کرنی نہیں آتی ہمارے کو وہ ہماری کوچز آتے ہیں فورم جو رکھتے ہیں پاکستان نے بھی بھی جو رکھے ہوئے ہیں وہ صرف ٹورز پہ آتے ہیں پورا سال نہیں ہوتے ہیں ادھر ایک تو ہوتا ہے نا کہ اگر پاکستان کا ٹور نہیں ہے آپ یہاں ان سی میں آکے لڑکوں کی کوچنگ کریں کوچز کی کوچز کریں کہ ہاو ٹو مین مینجمنٹ سائکلوجیکل یہ کیا ہوتا ہے وہ ٹورز ہی جلے جاتے ہیں اور ٹورز ہی پانک گن پہلے آ جاتے ہیں تو انہوں نے تو لڑک کھلایا ہوئے ہم سب کو اور آپ نے دیکھو پورا ہمارا جو سپورٹ سٹاف ہے انڈیا کو سارے انڈیا وکر امراتھو پارس مامرے راہول دراغیت فیلڈنگ کوچھ انڈیا سب کوچھ انڈیا اور آج سے دس سال پہلے سارا فورن کوچز ہوتے تھے کیا فرق پڑ گیا آج بھی انڈیا کی اتھنی بہترین پرفارمنس ہے آج بھی انڈیا ورلڈ میں وان آدھر ٹاپ سائیڈز ہے تو اس لیے وقت آ چکا ہے